بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اوڈے میں اردو کی بوگ نون سے سیون کلاس کی اس کا سبق نمبر جون سا ہے سیون جس کا نیم ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگی اس کے یہ سوچے اور بتائیں اور ٹھہر اور بتائیں والے کوئیسٹن جون سے وہ کریں گے اس کا جون سا کمپریل لیسن ہے اس کا کلاس سا اس کے الفاظ میں نہیں اس کی مشک اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے مل جائے گا اس میں اس کے سوچے اور بتائیں والے کوئیسٹن کریں گے جس کا کوئیسٹن نمبر ون ہے آپ کو کس قسم کی تحریریں پڑھنا پسند ہے اس کا جواب آئے گا مجھے مزاہیہ اور معلوماتی تحریریں پڑھنا پسند ہے اس سے نیکسٹ آجے گا کیا آپ گھر کے کام کرنے میں اپنے بڑوں کی مدد کرتے ہیں اس کا جواب آئے گا جی ہاں میں گھر کے کام کرنے میں اپنے بڑوں کی مدد کرتا ہوں اس سے نیکسٹ آجے گا اس کے جون سے ٹہرے اور بتائیوالہ question وہ کرتے ہیں چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں سے چچا جان کام کرتے وقت گھر والوں کو تگنی کا ناچ نچا دیتے اس سے نیکسٹ آجے گا چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کا کیوں کہا اس کا جواب آئے گا چچی نے تصویر دیوار پر ٹانگنے کا اس لئے کہا کیوں کہ گھر میں بچے تھے ان کو ڈر تھا کہ کہی تصویر کا شیشہ ٹوٹ نہ جائے یہاں تک آئے گا اس کا جواب اس سے نیکسٹ والا کویسٹن ہے چاچا چھکن نے میخیں کس سے مگوائیں اس کا جواب آئے گا چاچا چھکن نے میخیں پپو سے مگوائیں اس سے نیکسٹ آجے گا تصویر کا شیشہ کیسے ٹوٹ گیا اس کا جواب آئے گا چاچا چھکن کے ہاں سے تصویر ٹوٹ کا فرش پر گر گئی جس کی وجہ سے تصویر کا شیشہ ٹوٹ گیا یہاں تک آئے گا اس کا جواب اب اس سے نیکسٹ ہے پٹی باندھنے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں کتنا وقت لگا اس کا جواب آئے گا پٹی باندھنے اور تصویر کو نیا شیشہ لگنے میں ایک گینٹے سے زیادہ کا وقت لگا یہاں تک آئے گا اس کا جواب اس سے نیکسٹ آجے گا بچے کو چوٹ کیسے لگی اس کا جواب آئے گا ہتھورہ پاؤں پر گرنے سے بچے کو چوٹ لگی یہاں تک آئے گا اس کا جواب اس سے نیکسٹ والا کوسٹن ہے چچا چھکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے کیا مانگا اس کا جواب آئے گا چچا چھکن نے تصویر ٹانگنے کے لیے میخیں سیری آلہ سطلی اور ہتھورہ مانگا اس سے نیکسٹ آجے گا چچا چھکن سیری پر چرکٹ کیا کرنے لگے اس کا جواب آئے گا چاچا ٹھکن سیڈی پر چرکر دیوار پر تصویر ٹانگنے کے لئے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے یہاں تک آئے گا اس کا جواب اور یہاں پر یہاں لیسن جو ان سے ہے کمپلیٹ کر لی ہو بہا ہے اللہ حافظ